پیراغن ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ برادران کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے نیپ ٹیم خاجہ ساد اور سلمان رفیق جسمانی ریمانڈ کی استعداد کرے گی عدالت کے باہر لیگی رہنماؤں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے آپ کو بتاتے چلے اس وقت نیپ ٹیم خاجہ ساد رفیق سلمان رفیق جسمانی ریمانڈ کی استعداد کرے گی آج کی سمات میں اور عدالت کے باہر لیگی رہنماؤں کی بڑی تعداد موجود ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کر دیا گئے ہیں اور خاجہ برادران کی پیشی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پیراغن ہاؤزنگ سکینڈل کیس خاجہ برادران کو احتساب عدالت میں پہنچا دیا گیا ہے نیب ٹیم خاجہ ساد اور سلمان رفیق کے جسمانے ریمانٹ کی صدا کرے گی آج کی سمات میں اور عدالت کے باہر لگی رینما موجود ہے بڑی تعداد میں اور ایسے میں سیکیورٹی کی بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں خاردار تاروں سے راستوں کو بلوک کیا گیا ہے پیراغن ہاؤزنگ سکینڈل کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں خاجہ برادران کی کیس کے حوالے سے آج پیشی ہے نیب ٹیم خاجہ ساد اور سلمان رفیق کو لے کر پہنچ چکی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے گی ہمارے نمائندہ عرشد علی سے جی عرشد بتائی گا خاجہ برادران کو لے کر نیب ٹیم پہنچ چکی ہے کیا تفصیلات ہیں پہلی بار آج نیب کی ٹیم جو خاجہ برادران کو لے کر جیوڈیشل کمپلیکس میں پہنچ چکی ہے سخت سیکیورٹی میں نیب حکام کی ٹیم خاجہ برادران کو لے کر جیوڈیشل کمپلیکس پہنچی ہے اور کچھ ہی دیر بعد خاجہ برادران کو گاڑی سے باہر نکال کر کمرہ عدالت میں لائے جائے گا اس پر کمرہ عدالت میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں کسی بھی مسلم لیگ نون کے کارکن کو اندر آنے کی نہیں دیا گیا تاہم ابھی تک دونوں بھائی خاجہ برادران ایک ہی گاڑی میں موجود ہے اور نیب کی تفتیشی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے اور اس وقت نیب کے تفتیشی ٹیم ہے وہ اپنے کچھ فائلز لے کر جیوڈیشن پرانچ میں جا رہے ہیں وہاں سے چلان پارورٹ سوائیں گے اس کے بعد نیب کی تفتیشی ٹیم خاجہ برادران کو لے کر کمرہ عدالت میں پہنچے گی اور کچھ ہی دیر بعد خاجہ برادران کو گاڑی سے باہر لے جائے گا اور خاجہ برادران ایک گاڑی میں موجود ہیں دونوں بھائی خاجہ برادران میں خاجہ ساتھ رفیق اور اس کے ساتھ ساتھ خاجہ سلمان رفیق موجود ہیں اس کے بعد اگر بات کی جائے خاجہ برادران کے دونوں صافزادے یعنی ان کے خاجہ ساتھ رفیق کے بیٹے فرانسات اور اس کے ساتھ سلمان رفیق کے صافزادے بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں جبکہ ان کی دونوں بیٹییں کمرہ عدالت میں پہنچی تھی جاتا ہم سیکیورٹی نے دونوں صاحب زادیوں کو اندر آنے نہیں دیا گیا اب خواجہ برادران کمرہ عدالت میں کچھ ہی دیروا تبتیشی افسران ملے کر ان کو پیش ہوں گے اب جوڈیشل کمپلیکس میں خواجہ برادران جو گالی ہے تبتیشی ٹیم کے ہمراہ پہنچ چکی ہے اور سخت سیکیورٹی میں نیم آفیس سے جوڈیشل کمپلیکس ہے منتقل کی آگیا ہے آج خواجہ برادران کی جنبی پیشی تھی اور خواجہ برادران کی جانب سے اچھا ست دلی یہ بھی بتائے گا کیا لگتا ہے نیم آج کتنے روز کتنے دن کی جسمانی رمانڈ کی استداد کر سکتی ہے جی بلکل جو ہے آج نیم آج نیم حکام کی جانب سے پندرہ روزہ جسمانی رمانڈ کی استداد کر جائے گی اور نیم حکام کی جانب سے جائے وہ وارس جنپا پروسکیوٹر جو ہے وہ نیم کے وہ افضالت سے استداد کریں گے اور نیب کی جو ٹیم ہے وہ اس حوالے سے آج اپنی جو ہے وہ تفتیشی جو ہے جن جن مقدمات میں اور جن جن تحقیقات میں سکینڈل کرپشن میں ان کو تحقیقات جو ہے وہ ان کو درکار جی اس حوالے سے عدالت کو بقائدہ طور پر نیب کی تفتیشی ٹیم اور پروسیکیوٹر جو ہے وہ عدالت کو بتائیں گے کہ ہم جو رو ہیں کس کس کیس میں تفتیش کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں پندرہ روزہ جسمانی رمان درکار ہے ہمیں پندرہ جو ہے وہ نو نوے دن تک جسمانی رمان دینے کی جو ہے وہ قانون کے مطابق رکھتی ہے اب جو ہے وہ پندرہ روزہ جسمانی رمان آیا کے لیے جاتا ہے یا پھر اس حوالے سے نہیں جسمان تھی کہ پندرہ روزہ جسمانی رمان لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا یہ تو سمات کے بعد ہی پاتھ چلے گا عرشد علیہ ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے روزہ ہمارے نمائندہ نمان نور موجود ہیں نوان اگر آپ ہمیں سن پارے تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جوڈیشل کمپلیکس میں پہنچا دیا گیا ہے خاجہ برادران کو کیا تفصیلات ہیں آپ کی؟ آپ کی؟ وہوں بھی یہاں پر پہنچتے ہیں لیکن ان کو انتظامیوں سے جانتے ہیں آگے کریں گیا ہے آپ کی کامرا عدالت میں لیتے جا رہے ہیں یہ کہ کامرا عدالت ہے جہاں پر ان کو انٹر کر دیا گیا ہے اور یہاں پر وہ سکرین جامات کیے ہیں انٹی رائٹ بورٹ کیا ہے وہ کہاں پر مجود ہے اس کے لئے لاہور ٹیسٹ یہ ہے وہ یہاں پر ان کے ہلتار سہینات ہے رہنجرز کے ہلتار سہینات ہے اور نیب ٹیم ان کو سس پرین سیکیورٹی میں یہاں پر لے کے آئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر بات کی جائے وقلہ سہیوان کی جو نون لیگ کی مقلہ ہیں اور اس کے علاوہ جو کارکلنان ہیں ان کی بھی بڑی تعداد یہاں پر پہنکی ہے اور ان کی جانت سے یہاں پر شدید ابھی نارے بازی کی جارہی ہے یہاں پر جب وجہ سادر کی کوئی کالکاشا سلمان کی کہ یہاں پر عدالت نے پیش کیا گیا تو اس وقت بھی یہاں پر سکرین سیکیورٹی کے انظامات سے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر سیکیورٹی کے انظامات سے تمبالا ہوئے ہیں رینجرز کے اہلکار جہاں وہ بھی یہاں پر تینات کیے گئے ہیں تمام تر معاملات کو دیتا اور لیگ کی جانت سے خواجہ سادر کیب اور خواجہ سلمان کی کہ پندرہ دن کے جسمانی امان کی صدا کی جائے گی عدالت سے اس حوالے سے تمام تر جو دستاویزات ہیں وہ بھی مکمل کر لیے گئے ہیں اور عدالت نے پیش کر دیا گیا ہے